السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے جیسے کہ لیسن نمبر ون میں ہم نے اوپر ٹول کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ ٹول کیسے کام کرتے ہیں ان کی فنکشنلیٹی کیسے ہے کہ انوز پر ہم انہیں کیسے ڈرا کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ ہی ہم نے لیسن نمبر ٹو لیکچر نمبر ٹو میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ انتہائی بیسیک سی ایک چھوٹی سی ہم نے ڈائیگرام بنائی تھی جس میں ہم نے پاکستانی فلیک بنایا تھا آج بھی لیسن نمبر ٹو کے اندر بھی ہم انتہائی بیسیک سی ایک ڈائیگرام بنائیں گے جیسے اسمار پہ اڑتی ہوئی پتنگ بنائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ ہم تھوڑا سا ڈوانس کی طرف جائیں گے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم لوگوں کی طرف بھی آئیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ان کے لئے کون کون سے ٹول کی ضرورت ہے اور ہم اسے کیسے ڈرا کریں گے تو قائٹ کے لئے سب سے پہلے ہم یہاں پر اس پکچر کو شیپ کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں تقریبا یہاں پر میں اسے ڈرا کر لیتا ہوں اب میں سٹرٹ ایک لائن لیتا ہوں شیفٹ کے ساتھ یہاں پہ ایک سٹرٹ لائن میں نے دیکھتا ہے اب میں کرو لائن لیتا ہوں یہاں اور اسے میں یوں پر لے جاتا ہوں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ کرو لائن ہی لے لیتا ہوں کلر کو لے لیتا ہوں دوبارہ ڈرا کرنے کرو لائن دوبارہ لے لیتا ہوں کرو لیتا ہوں اب ہم کو کلر سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں نیچے ڈوریاں منانے کے لیے میں یالو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ میں لے لیتا ہوں اور اس کو تھوڑا ساں کرو لیتا ہوں اور اس کو یہاں پر ہم سیلیکٹ ٹرانسپریشن آن کر لیتا ہوں سیلیکٹ لے لیتا ہوں اور اسے میں نے یہاں پر کپی کر لیا کپی کر کے میں نے ٹو ٹائم لے لیا اسے میں نے یہاں پر اسے لگا دیا یوں اور یہ والی اسی کے نیچے اسی کے ساتھ یا جی تھوڑی سی اس طرح سارا کام موس کا ہی ہے یہ پریکٹس اس پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کتنی پریکٹس کرتے ہیں اور ایک یہ بڑی ہے اسے بھی ہم یہاں پر نیچے لگا دیتے ہیں اس طرح یہ ہم نے اسے بڑی ہے اب ہم یہاں پر ڈوری لگاتے ہیں میں یہاں پر یہ لائن لے لیتا ہوں سٹریٹ لائن کلر اس کا تھوڑا چینج کا بلیک کلر پر لے آئے یہاں سے اسے یہ اور یہاں سے یہ یہ میں نے یہاں پر اسے ملا دیا اوکے اوکے اب میں یہاں سے ڈوری لے آتا ہوں اوکے اب میں انہیں کلر کر لیتا ہوں کوئی اچھے سے کلر یہ بلیک ہی رہنے لے کلر لے لیتا ہوں یہاں سے میں ریڈ لے لیتا ہوں یہ ریڈ آگیا اور یہ والا کلر میں لے لیتا ہوں یلو سوری گرین کلر لے لیتا ہوں آپ مختلف کلر کوئی اور دینا چاہے اور دے دیں جسٹ آپ کو میں سمجھانے کے لیے یہ یہ بنا دیئے میں کائٹ بانے گئے اب جو ہوں کہ یہ کائٹ اسمان پر اوڑی ہے تو اسمان کو اب ہم ڈسکس کر لیتا ہوں یہاں سے میں کلر لے لیتا ہوں سکائی اور یہ اوکے تھوڑا لائٹ لینا چاہے آپ لائٹ لے لیں کلر آپ کمبینیشن دیکھ لیں اس کا تو یہاں پہ اسے بھی میں نے فل کر دیا اب بادل بنا لیتا ہوں اسے میں نے سلیکٹ کیا ہوں ابھی سے میں وائٹ لے لیتا ہوں بلاک پہ بادل لے لیتا ہوں یہاں سے یہ بادل لے لیا یہ یہ بادل لے لیا یہ یہ یہاں پر میں نے ایک بادل لے لیا یہ بڑا بادل یہاں بادل لیا یہاں بادل لیا اور ایک تکیر بنی یہاں اوکے یہاں سے ریزر لیتا ہوں اور میں اسے یہاں سے تھوڑا ریمووو کرنا دا ہوں کٹنگ نہ ہو اگر یہ کٹ ہو گیا تو پھر یہ بھی کلر وہ ہی لے لے گا جو ہم سکائی کا کلر دیں گے اسے یہ کٹ ہو گیا اسے ہم بادل میں ٹھیک ہا لیتا ہوں کٹیں اسے یہ ٹھیک ہے یہ سارے ریموو کر دیں چونکہ بادل وائٹ ہوتے ہیں ان کا کلر وائٹ ہی رہنے دیں گے اسے تھوڑا زوم کر لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے پینسل لے لیتے ہیں یہاں سے فری ہینڈ پینسل اور اس کو ملا دیتے ہیں یوں باگی بھی چیک کر لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ اوپر دونوں بادلیں اسے ہم دوبارہ ہنڈرڈ پہ لے آتے ہیں اوکے اب میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ ہمارے پاس کائٹ بن گی اسمان پیوڑتے ہیں اس کا کلر ہی آپ اسمان تھوڑا لائٹ کرنا چاہتے ہیں لائٹ کر لیں یہ لائٹ ہو گیا اور یہ تھی آج کی ویڈیو یہ بھی تھوڑا آسان بیسک سا میں نے آپ کو بتایا باقی ان کی کلر کمبینیشن اور باقی جو چیزیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کے اندر کتنی کلیرنس اور فکشنیلٹی کو شو کرتے ہیں تو میں جسٹ بیسک آئیڈیا آپ کو دینا تھا اور اسی طرح ہم انشاءاللہ ایک تھوڑا سا اڈوانس ویڈیو کی طرف آئیں گے اڈوانس ٹرائنگ کی طرف آئیں گے تو وہ نیکس ویڈیو میں ہم لیسن نمبر فور میں دیکھیں گے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ اللہ حافظ